السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور سچے کلمے کی طرف سب کو بلاتے تھے جب کافروں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پریشان کرنے پر بھی کلمے کے آواز بلند کرنے سے باز نہیں آتے تو ان کافروں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک کمیٹی بنائی اس کمیٹی کا صدر ابو لہب تھا ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن کافر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا اس کمیٹی میں ان کافروں نے یہ تیع کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح تکلیف دی جائے اور پریشان کیا جائے ہر بات میں ان کی حسی اڑائی جائے ترہ ترہ سے ان کا مزاق اڑایا جائے ہر طرح سے ان کو تکلیف دے کر پریشان کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھنے والوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کو سچا مان چکے ہیں اور اس کلمے پر ایمان لا چکے ہیں سخت سے سخت تکلیفیں دی جائیں یہ تجویز پاس ہو چکی کافروں نے جو کچھ تیع کیا اس پر عمل بھی کرنے لگے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ساتھیوں کی مسئبتیں اور تکلیفیں روز بروز دن بہ دن بڑھتی گئیں لیکن ان تکلیفوں اور مسئبتوں کے ساتھ ساتھ کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز بھی بڑھتی گئی اور کافروں کو یہ یقین ہو گیا کہ ان تکلیفوں اور مسئبتوں سے عاجز آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی اپنے عقیدے سے باز نہیں آ سکتے ہیں وہ بے نظیر جررت اور ہمت اور انتہائی محنت اور کوشش کے ساتھ کلمے لا الہ الا اللہ کو پھیلانے اور سمجھانے کے کام کیے جا رہے ہیں اور دنیا کی کوئی تکلیف اور مسئبت ان کو اپنے کام سے نہیں ہٹا سکتی آپ جوابات دیجئے ان سوالات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے کافروں نے جو کمیٹی بنائی اس کا صدر کون تھا اور اس کمیٹی نے کیا تیہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو زیادہ سے زیادہ مسئبتیں پہنچانے کے بعد کافروں کو کس بات کا یقین ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم